ان کے ساتھ ان کے اس کام میں معاون بنے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بلکہ ہم تو یہ یاد کرتے ہیں کہ شاید اگر چائزہ لینا ہو کسی صاحب علم کا یا کسی قائد کا اور کسی مشنری کا تو یہ میار میرے خیال میں سب سے کڑا میار ہوگا کہ اس کے خاندان کے افراد نے سب سے پہلے یا کتنی دیر تک اس کا ساتھ دیا تو اس معاملے میں تو ڈاکٹر ایسار صاحب معلوم ہوتا ہے کہ نمائے ترین افراد میں سے ہیں رسید تعالیٰ کا فضل ہے جو ان پر ہوا کہ ان کی اولاد میں سے ان کے بھائیوں میں سے ان کے دھمادوں میں سے ان کی اہل خانہ سے آگے بڑھ کے رشتہ داروں میں سے کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں ان کی طرح ان کی مشن میں صرف کر دی میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کا ایک خاص اصول تھا درس قرآن تو وہ دے رہے ہیں پچاس سال سے زمانہ طالبیل میں سے جب وہ کنگ ایڈورڈ میں پڑھ رہے تھے اور وہ سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا جہاں بھی رہے جب بھی رہے حلقہ درس قرآن انہوں نے قائم کی رکھا ہفتے میں ایک بار دو بار تین بار اور مجھے یاد ہے کہ ابھی میں بالکل چھوٹا تھا پہلی جماعت میں یا دوسری جماعت میں اور میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ مجھ سے دو سال بڑے ہیں لیکن وہ درس میں ہمیں اپنے ساتھ رکھتے تھے ساتھ لے کر جاتے تھے احتمام سے تاکہ سیکھتے رہے ذہن سازی جو ہے وہ ہوتی رہے اور قرآن کا پیغام جو ہے وہ بچپن سے ہی ہمارے ذہنوں کے اوپر مرتصم ہوتا جائے اس میں وہ نہایت حد تک کامیاب رہے ہیں یہ اللہ تعالی اللہ بہتر جانتا ہے میں تو دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہم ہیں ان کی انہی کوششوں کا مرہونی ملت ٹھیک ہے آقف سعید صاحب میں یہ اجازت چاہوں گا آپ سے کہ بیچ میں جب ہمیں وہ ہمارے مہمان ٹیلی فون لائن پہ آ جائیں گے آپ سے اجازت لے کے میں پھر ان سے بات کروں ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب جی والیکم سلام آپ کیسے ہیں حضور اللہ کا شکر ہے جی ڈاکٹر اسرار عمد کے صاحبزاد آقف سعید صاحب تشریف فرما ہے آپ ان سے کوئی بات کرنا چاہیں گے نہیں میں ان کے سوائے اس کے تازیت کروں اور کیا کہہ سکتا ہوں انہیں آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں کچھ فرمانا چاہیں آپ کا ان سے تعلق رہا ہے آپ کے ان کے بہت سارے پروگرام اسی چینل سے بھی ہوتے رہے ہیں یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ اس قسم کی بابستگی رہی ہے وہ علامہ اقبال کے بہت مدہہین میں سے تھے اور ہم اکثر یوم اقبال پر بھی ان کے لیکچر سنتے رہے ہیں پھر اس کے ساتھ کئی پینلز پر میں اور وہ اکٹھے رہے ہیں وہ بہت ہی محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے اور اس کے علاوہ ان کے جو ان کا قرآن مرکز ہے سینٹر جو ہے وہاں پر بھی مجھے ایک دو مرضبہ جانے کا اتفاق ہوا ہے میں ان کے کتابوں سے زیادہ واقف نہیں ہوں لیکن ان کے جو اپنا ایف ایک کرسا جا ان کو تصور تھا خصوصی طور پر کہ خلافت کا نظام جو ہے وہ ریوائب کرنا چاہیے اس کے متعلق وہ اپنی جو نکتہ نگاہ تھا ان کا اس سے کسی قسم کا اختلاف کے متعلق سنا خبول نہیں کرتے تھے آپ کی سلسلے میں ان سے بہت ساری دفعہ بحث مباحثہ بھی ہوا جی ہاں بحث مباحثہ بھی مارا ہوتا رہا ہے مثلا ان کے اپنے جو تصورات تھے نا خلافت کے متعلق اس کے متعلق وہ بڑے کلیر ہیڈٹ تھے یہ نظام جو ہے یہ رائج ہو کے رہے گا اب اس پر بحث کی گنجائش نہیں رہتی چونکہ جس وقت وہ کوئی تصور اس قسم کا ان کے اپنے نکتہ نگاہ کے مطابق وہ درست ان کی اپروچ تھی تو ان کے ساتھ اس پر بحث مہت تو کرنے سمجھتا تھا کہ وہ اتنے کنونسٹ ہیں جی جی اصل بات یہ تھی کہ ان کو اتنا یقین تھا اپنے اس تصور پر کہ ان سے بات کرنا آسان نہیں ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ جو ان کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق تھا ہمارے عام علماء عام طور سے قرآن مجید کی تعلیم پر اس طرح سے عام لوگوں کے لئے زور نہیں دیا کرتے تھے انہوں نے بہت زور دیا کہ بھی خدا کی کتاب کو سمجھا جائے عام آدمی کا اس سے تعلق ہو رجوع اللہ القرآن ہو اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیے یہ بھی درست ہے ان کا اپنا یعنی جو قرآن کی تعبیر تھی اور اس کو ہمیشہ کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ اس کو اتنا عام فہم کیا جائے کہ آسانی ہو قرآن مجید قصد ویمی نے کی اس نے کوئی وہ یعنی کہہ لیجئے کوئی جدت یا کوئی ایسی تعبیر نہیں نکالتے تھے جو کہ کہہ لیجئے جیسے ہمارے باطنی بعض احباب کرتے ہیں جو بھی ظاہر ہے اسی سے اپنے آپ سے متعلق وہ اپنے آپ کو متعلق رکھتے تھے میں ان کی خاص طرح پر تعبیرات سے زیادہ معنوس نہیں ہوں کیونکہ اس پہ بیسکلی جو ان کا خلافت کا تصور تھا کیونکہ میرا موضوع ومیشہ اسلام کا سیاسی فلسفہ رہا ہے تو اس پر ہمارے آپس میں بحثیں ہوتی رہتی تھیں کیونکہ وہ کنونس سے ذہنی طور پر اور یہاں آکے عقل جو ہے وہ عشق کی صورت اختیار کر لیتی ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عشق جو ہے بقول مانانا رومی اور بقول علامہ اقبال عقل ہی کی ایک ترقی آفتہ صورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا استدلال جو تھا وہ عقل کی بجائے زیادہ تر عشق پر اس کا انثار تھا جہاں تک خلافت کا تعلق ہے ہنی وہ آپ نے ایک کوئی صحیح فرمائے غالبا ہمیں اس پر بات بھی کریں گے عقل صاحب سے کہ وہ اتنے زیادہ کنونس تھے اور اتنے زیادہ مطمئن تھے اور اس طرح سے وہ اپنی پوری زندگی انہوں نے ڈیزائن ایسے کیوئی تھی اسی پر استوار کیوئی تھی اپنے مشن کے لحاظ سے کہ یہ اس کی ایک بنیادی قلید تھی آپ کچھ اس پر کومنٹ کرنا چاہیں اگر تو جہاں ان کو اس بات کا کنوکشن حاصل تھا کہ قیامت سے قبل کل روح ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا اور نظام خلافت علام انہاج نبوہ پھر قائم ہوگا اور ان کے نزدیک اس کی بنیادیں خود قرآن مجید میں موجود ہیں اور احادیث سہیہ کے اندر موجود ہیں خبریں موجود ہیں اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست پوری نوانسانی کے لیے قیامت تک کے لیے اور آپ کا مقصد بیست معین ہوا کہ اس دین کو غالب کریں تمام ادیان پر پورے نظام اتعاق پر زندگی پر تو یہ مقصد اور مشن مکمل تب ہی ہوگا جب کل روح ارضی پر یعنی یہ کوئی محض اقلمی رائے نہیں تھی جس میں ان کے خیال میں اختلاف کی گنجائش ہو یہ ایسی ایک پکی دین کی بنیادی بات تھی جس میں کوئی گنجائش نہیں تھی وہ اسی مقام پر رکھتے تھے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں خاتین حضرات اجازت دیجئے گا ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں